لیتا ہے آرے بابرے میرا پیرا ہائی نیلم کی آواز سن کر سب جاگ جاتے ہیں اور اس کتے کو وہاں سے بھگا دیتی ہیں آہ کتنی زور سے کٹا اس کتے نے مجھے آہ آرے بابرے مازی جی آپ تو آپ کو چودہ انجیکشن لگیں گے وہ بھی پیٹ میں آرے نہیں نہیں میں انجیکشن نہیں لگوا ہوں گی نیلم کافی رونے لگتی ہے تب ہی اچانک باہر موسم مدل جاتا ہے اور باہر تیز توفانی بارش شروع ہو جاتی ہے یہ بارش کیسے شروع ہو گئی جون کا مہینہ چل رہا ہے انکیتہ بارش تو آئے گی ہی تب ہی اس چھوپڑے گھر کی چھت اور دیواروں سے بارش کا پانی اندر گھر میں آنے لگتا ہے بارش آئی نہیں کی شروع ہو گئی ہم پر آفت تب ہی کچھ ہی سیکنڈ میں بارش کا سارا پانی گھر کے اندر بھڑ جاتا ہے اور سب گھر کے کونی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اے ستیا ناس ہو میرا کیوں آئی میں یہاں مرنے کے لیے ہر بار کی طرح اس بار بھی سجاتا اور اس کی پریوار کو پوری رات پانی میں بیٹھ کر دے کالنا پڑتا ہے آگلی صبح اتنی پریشانیاں دیکھ کر نیلم سورج کی پہلے کرنڈ کے ساتھ اپنے گاؤں چلی جاتی ہے تب ہی دینیش اپنے کام پر آتا ہے تو وہ جس کار کھانے میں کام کرتا تھا وہ کار کھانا ہمیشہ کے لیے بند ہو جگا تھا اتنی مشکل سے تو مجھے کام ملا تھا وہ بھی بند ہو گیا دینیش کھار آتا ہے اور اپنی پریوار کو ساری بات ہی بتاتا ہے اب کیا ہوگا جی اب کیسے ہوگا اپنا گزارہ پریشانی مسیبت آتی ہے تو ایک ساتھ ہی آتی ہے انکیتہ تب ہی زوروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور اس بار بھی لکڑی کے اس چھوٹے سے جھوپڑی گھر کے اندر بارش کا پانی آنے لگتا ہے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے ترپال لانے کے لیے تب ہی انکیتہ کو سامنے کچھنے میں کئی ساری بڑی بڑی پنیا پڑی دکھائی دیتی ہے جی وہ سامنے کئی ساری پنیا پڑی ہے آپ انہیں پنیوں کو لگا دیجئے نا گھر کی چھت پر ہاں بھائی ہم بھی آپ کی ساہتہ کرتی ہیں تب ہی دینیش اور اس کی بہنی بہار کچھنے میں سے کچھ پنیا لے کر آتی ہے اور دینیش گھر کی کچھے چھت پر چڑھ کر وہاں پنیا لگانے لگتا ہے ابھی اچانک دینیش اس لگڑی کی چھت کو توڑ کر سیدھے گھر کے اندر ایک لوہے کی وصو پر گر جاتا ہے جس کے بعد اس کے دونوں پیر فریکچر ہو جاتے ہیں آہ میرا پیر آرے بھائبری دینیش جی دینیش تب ہی سب دینیش کو ہسپٹل لے کر جاتے ہیں تو یوجنا کے تحت دینیش کا علاج مفت میں ہو جاتا ہے اور اس کے دونوں پیروں پر چار مہینے کے لیے پلاسٹر باند دیا جاتا ہے اب دینیش چلنا پھرنا کچھ نہیں کر سکتا تھا رات کا سمیں دینیش گھر میں چارپائی پر بیٹھا تھا اور اس کے پریوار والے اس کے پاس بیٹھے تھے ایک کے بعد ایک یہ کیسے پریشانی آتی جا رہی ہے ہم پر ان کا کام چلا گیا گھر کے چھت ٹوٹ گئی اور اب ان کے پیہ ٹوٹ گئے اب اس جھوٹے گھر میں کیسے رہیں گے ہم ابھی اچانک پہر پیل کر توفان کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے اور اس توفان میں انکیتا کو وہ جھوٹڑا گھر ہی اوڑ کر چلا جاتا ہے ارے بھاپری ہمارا گھر توڑ گیا اب ہم تو گینے ہو رہے ہیں بجھے چلو یہاں سے بارش میں سب بھیگ رہی تھے تب ہی انکیتا گنجن دینیش کو پکڑ کر ایک پیڑ کے نیچے لی کراتے ہیں اور سب وہاں بیٹھ جاتے ہیں ارے کیا ہو رہی ہے سب ہمارے ساتھ ارے کتنے مشتر